خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ حسین خان کی گزشتہ روز تحصیل یاسین کی ابتتائی گاؤں سیلی ہارنگ سے دن گیارہ بجے نو سالہ طالب علم عظمت ناصر بلد رحمت خان گھر سے پور اصرار طور پر لاپتا ہوا تفصیلی رپورٹ دیکھئے ہمارے نمائندہ حسین خان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا دم موڑی تھے سبھی رنگ جہاں مدف کے مرسل سبکانہ توپر ایک معصوم قدر کو قتل کر دیا گیا تھا بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمارے موقع کو اس سے دردمندانہ آواز کو سننے کے لئے آپ کی یہ حق تصویب گئے کل کوئی یارہ بجے کیا وقت تھا دن کا کوئی یارہ بجے سے لے کر پانچ بجے تب یہ بچہ غائب تھا دوسری کلاس میں بچہ پڑھتا تھا اور والد صاحب اس کے پاپ فوجت ایرمی کے اندر جنہ ملازمت کر رہا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے والد صاحب تو اس کی پاکستان کی جو انعصر حضار کی حفاظت کے لئے گھر سے نکلا اور اس کے حفاظت کے لئے کوئی نہ آسکا تو یارہ بجے سے بچہ گھر سے غائب رہا اور اہلا محلہ اور سارے یہاں کے لوگ آئے دونتے گئے تو پانچ بجے تک کوئی نہ ملا بلاخر جا کر تغریب پانچ بجے کے قریب جا کر کافی دور ایک علاقہ ہے وہاں جا کر ایک سمسان ہے وہاں جا کر ایک بہت پتر کے اندر چھوڑی کے ساتھ اس کے سینے کے اندر وار کر کے اس کو وہاں پر زہید کر کے اور اسے پتر کے اندر اس کو تکیلہ گیا تو میں آپ کی چینل کے دور تمام انتظامیہ اور حکام بالا کو اپنے اس مذہبانہ آواز کو پہنچ جانا چاہتا ہوں میں اسے تو چاہے بھی تھا میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ بچہ اس کے والد پاک فوش کے اندر جو پاکستان کی حفاظت کے لئے سرادات کی حفاظت کے لئے گھر سے باہر ہے اس وقت بھی وہ اپنے بچے کی جنازے تک یہ نہ پہنچ سکا اور اس کے چہرے کو بھی افور جیسے چہرے کو بھی نہ دیکھ سکا تو میرا اپنے چینل کے دور اپیل ہے کہ جلدہ جلد جو جو قاتل ہے اس قاتل کو جو ہے نا بردناک سیزا کے ساتھ اس قوم کے سامنے لائے جائے تاکہ اس کو دیکھ کر ہمارا دل دھنڈا ہوگا جی تو پولیس رنسٹیلیشن سے کی ساتھ تک میں پولیسٹو میں جہاں تک پولیس کاروائی کی بات ہے کل اس پی صاحب بھی آگئے ڈیا جی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہاں کھا مقامی انتظامیں بھی پولیس کے جوان بھی اور اپیسر تبقہ بھی میرے ساتھ ہے اس وقت تب وہ کوشش کر رہے لیکن مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤو ہے اگر ایک موڈلوے کے پر کوئی بدمعصوم بچی کے ساتھ اگر ریپ ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی جلدی گرکتر کیا جا سکتا ہے لیکن اس معمولی جو ایک چھوٹا سا گاؤو ہے کوئی ساوٹ کے قریب یہاں کے عبادی ہے اس عبادی کے اندر دن داڑے یار بچے بھی ورداتی حادثہ یہ ظالمانہ صرف کا ایک رویہ جو ظالموں نے کیا تو ابھی تک حکومت اپنے ان مجھموں کے فرق کردار اور ان کو درختہ کرنے میں ناکام ہے آپ کا عمل پولیس اور انتظامیوں سے کیا مطالب ہے؟ پولیس اور انتظامیوں سے میرا نہیں یا میرے ساتھ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ آئے روز غزر کے اندر اس قسم کے وحادثات واقعات جونا ہم دوسرے علاقوں کی منصبت ہم سر رشانے کے قابل نہ رہے ابھی ہم آپ کے جنرل کے طرح انتظامیہ اور خصوصا ہم قانون نافذ کرنے والے خوفی ایجنسی کے لوگ وہ نافذ کے ریاستی جتنے بھی دار ہے ان سے میرے یہ درد ماندانہ اپیل ہے کہ ہمیں ملکی مظلوم ہے ہم اس وقت ہمارے اس مظلوم بڑی بے سارہ جی سے زندگی اور اس آواز کا سارہ بنا جائے اور ہمارا جو مطالبہ ہے کہ اس ظالم نے جو رویہ اختیار کر کے ظلم کی انتہا کر دی ہے درندگی کی انتہا کر دی ہے اس کو کے فرق کردہ تک پہنچایا جائے اور ہمیں مطمئن کروایا جائے جو ناظرین ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ملکی اس پی غزر ڈی اس پی یاسین ملکی برکت صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ملزمان کو ملکی جلدہ جلد گریفتار کر کے کی فرق کردہ تک پہنچایا اور چیر جسٹس اور پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کو ملک فنسی کے فندے پر لٹکا دی جائے